اس لیکچر میں ہم ڈیفرنٹ سیٹس آف نمبرز کو سٹڈی کریں گے اس سے پہلے ہم نمبر سسٹم کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں ہزاروں سال پہلے انسان کی زندگی بہت سادہ تھی اس وقت نمبر کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا گھڑی کا، کیلینڈر کا، ٹائم کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا لوگ اپنے پاس پتھر رکھتے تھے چیزوں کی گنتی کے لیے اور ان سے اپنی چیزیں کمپیئر کیا کرتے تھے مثال کے طور پہ اگر وہ لوگ بھیڑ بکریاں چلاتے تھے تو انہوں نے ہر بھیڑ یا بکری کے لیے اپنے پاس ایک پتھر رکھا ہوا ہوتا تھا اور اس سے وہ اس کو کمپیئر کرتے تھے اس کے بعد سب سے پہلے پھر بار سسٹم انٹرڈیوز ہوا بارس نمبرز کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے بارز یوز کیے گئے فارک زیمپل ون کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے ایک بار ٹو کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے دو بار تھری کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے تین بار یہ سسٹم انسانی ہاتھ کی انگلیوں سے انہوں نے ایجاد کیا تھا جس میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں اور پانچ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے وہ پانچ بار یوز کرتے تھے ایجپٹینز بھی کافی عصا اس سسٹم کو یوز کرتے رہے پھر سب سے پہلے ایجپٹینز نے ایک نمبر آس سسٹم ویڈیوز کروایا جس کی بیس ٹین تھی ان کی اپنی سیمبل تھے مثال کے طور پہ وہ یہ والا سیمبل یوز کرتے تھے ٹین کے لیے اور یہ والا سیمبل یوز کرتے تھے ہنڈرڈ کے لیے اس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک پوری گنتی بنائی تھی لیکن یہ جتنے بھی سسٹم تھے یہ جو سسائٹیز میں پابولر نہ ہو سکے پھر ultimately چیزوں کی کاؤنٹنگ کے لیے ایک نمبر کا سیٹ اعزاد ہوا جس کو سیٹ آف نیچرل نمبر کہتے ہیں سیٹ آف نیچرل نمبر سیٹ آف نیچرل نمبر کو n سے ہم ڈینوڈ کرتے ہیں اور یہ 1 سے سٹارٹ ہوتا تھا 1,2,3 and so on تو اس سب سے پہلے یہ سیٹ جو ہے یہ انٹرڈیوز ہوا تھا سیٹ آف نیچرل نمبر اس کے بعد لوگوں نے جب کچھ پرولمز کو سالکیا مثال کے طور پر جب انہوں نے اس پرولمز کو سالکیا x پلس 2 is equal to 2 تو انہوں نے دیکھا کہ اس نیچرل نمبر کے سیٹ میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو سیٹسفائی کر سکے یا مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس دو روپے تھے اور اس نے وہ دو کسی کے دے دے تھے تو وہ اس نے دے دیئے اب اس کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچ گیا nothing تو nothing کو کس طریقے سے represent کرے تو اس کے لیے پھر انہوں نے سیٹ اوف ہول نمبرز انٹڈیوز کیا جس میں zero انکلیوڈڈ تھی zero one two three and so on تو zero کو یوز کیا گیا nothing کو represent کرنے کے لیے سیٹ اوف ہول نمبرز اس کے بعد کچھ اور پرولمز لوگوں نے سالک کیے مثال کے طور پر x پلس 4 is equal to two جب اس پرولم کو سالک کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے x کی کوئی value ایسی نہیں ہے جو نیچر سیٹ اوف نیچر نمبرز میں ہو یا سیٹ اوف ہول نمبرز میں ہو یا جب کوئی چیز ڈکریز ہو رہی ہو تو اس ڈکریز کو کیسے represent کیا جائے اگر اگر کسی پرسن نے کسی کے چار روپے دینے ہو اور اس کے پاس دو روپے ہو دو وہ دے دے گا اب باقی کیسے پچھلے گا ہاں بھی کتنے اس نے دینے ہیں تو اس کے لیے پھر انہوں نے نیگٹیو نمبرز انٹڈیوز کروائے یا انٹیجرز جو ڈکریز کو شو کرتے تھے جس میں ہمارے پاس انٹیجرز میں پوزٹیو نمبرز بھی تھے اور نیگٹیو نمبرز بھی تھے and so on یہاں تک تو یہ نمبرز کے سیٹ ہو گیا سیٹ اوف نیچرل نمبرز ہو گیا سیٹ اوف ہول نمبرز ہو گیا اور انٹیجرز ہو گیا نیچرل نمبرز کاؤننگ کے لیے وان سے سٹارٹ ہوتے ہیں up to so on ہول نمبرز میں zero انٹڈیوز ہو گی اور انٹیجرز میں نیگٹیو نمبرز بھی آ گئے اس کے بعد جب اور کچھ پابلمز سولف انہوں نے کیے مثال کے طور پر یہ 2x is equal to 3 تو x کی ویلیو آئی 3 over 2 تو انہوں نے دیکھا یہ نہ تو اس سیٹ اوف انٹیجرز میں ہے نہ ہول نمبرز میں ہے نہ نیچرل نمبرز میں ہے تو پھر ریشنل نمبرز انٹڈیوز ہوئے ریشنل نمبرز ہمارے پاس ایسے نمبرز ہیں جن کو ہم پی بائی کیو کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یا انٹیجر اگر انٹیجر کی فارم میں لکھ سکتے ہیں ریشنل نمبرز ڈیٹ کین بی ریٹن اندہ فارم آف پی بائی کیو اور کیو سے ہم ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیو اس سیٹ آف ریشنل نمبرز سیٹ آف ریشنل نمبرز کو ہم آگے جا کے بھی تھوڑا سا سٹیڈی کریں گے ان ٹرمز آف ڈیسیمل اس کے بعد کچھ ایسے نمبرز بھی تھے جو نہ تو سیٹ آف ریال نمبرز میں تھے نہ ریشنل نمبرز میں تھے نہ انٹیجرز میں تھے تو پھر وہ ہمارے پاس ارریکشنل نمبرز تھے ہمارے پاس ایسے نمبرز ہوتے ہیں جن کو ہم پی بائی کی فارم میں نہیں لکھ سکتے کن نوٹ بی ریٹن ان پی آور کیو فارم مثال کے طور پہ ٹو سکیر روٹ تھری سکیر روٹ سیون سکیر روٹ اس کا جوانسر آئے گا وہ نہ تو ارریکشنل نمبرز میں ہوگا نہ انٹیجرز میں ہوگا نہ ہول نمبرز میں ہوگا تو اس کے لیے انہیں ارریکشنل نمبرز کو انٹرڈیوز کروایا ارریکشنل نمبرز کو ہم کیو ڈیش سے ڈینوٹ کرتے ہیں کیو ڈیش سیٹ آو ارریکشنل نمبرز پھر ایک اور سیٹ انٹرڈیوز ہوا سیٹ آو ریال نمبرز آل سے اس کو ڈینوٹ کی جاتا ہے اس میں ہمارے پاس یونین ہوتا ہے ریشنل نمبرز کا اور اریکشنل نمبرز کا کہ ریال نمبرز کے سیٹ میں ہمارے پاس اریکشنل نمبرز بھی ہوتے ہیں اور اریکشنل نمبرز بھی ہوتے ہیں اب ہم ڈیسیمل ریپیزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں اریکشنل نمبرز کی اور اریکشنل نمبرز کی اریکشنل نمبرز اریکشنل نمبرز اریکشنل نمبرز اریکشنل نمبرز کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ کوئی ایک نمبر ریشنل نمبر ہے یا نہیں یا اریکشنل نمبر ہے یا نہیں مثال کے طور پر اگر یہ ہمارے پاس ایک نمبر دیا گیا ہو سکسٹین سکیئر روٹ اب ہم اس کو کیسے دیکھ کے کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے یا اریکشنل نمبر ہے تو پہلے تو ہم دیکھ لیں گے یہ پی بائی کیوں کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس کو ہم سالو کر لیں تو یہ ہو جائے گا فور تو فور کو ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں فور اوور ون which is ٹونٹی فائیو اوور ہنڈرڈ اینٹ ون اوور سیون تو اس کو جب ہم سالو کرتے ہیں تو اب سب سے پہلے اس کو اگر میں سالو کروں ٹونٹی فائیو اوور ہنڈرڈ تو اس کا ہمارے پاس آنسر آئے گا ون اوور فور اور which is equal to پوائنٹ ٹو فائیو اب میں اگر ڈیسیمل ڈیپیزنٹیشن سے دیکھوں تو جب ہم کسی ایک نمبر کو سالو کریں اور اس کا آنسر جو آئے اس کے ڈیسیمل پارٹ میں جب فینٹ نمبر آف ڈیجیٹس ہوں تو وہ ہمارے پاس ریاکشنل نمبر ہوگا ڈیسیمل پارٹ آنٹینز فینٹ نمبر آف ڈیجیٹس اب میں نے اس کو سالو کیا ون اوور فور تو اس کا آنسر میرے پاس آگیا پوائنٹ ٹو فائیو جس میں فینٹ نمبر آف ڈیجیٹس ہوں ڈیسیمل پارٹ میں دوسری ہمارے پاس اگزیمپل یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم سالو کریں کسی بھی ایک نمبر کو جو کہ پی بائی کیو کی فارم میں لکھا ہوا ہو اور ہمارے پاس جو اس کا آنسر آئے مثال اس کا آنسر آ رہا ہے زیرو پوائنٹ ون فور ٹو ایٹ فائیو سیون ون فور ٹو ایٹ فائیو سیون اور سو آن اسی طریقے سے جا کے جا رہا ہے پہلا کیس ہمارے پاس تھا کہ اس میں فینٹ نمبر آف ڈیجیٹس تھے وہ ٹیمینیٹنگ تھا یعنی کہ اینڈ ہو رہا تھا دوسرا کیس ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اینڈ نہیں ہو رہا لیکن ڈیسیمل پارٹ جو ہے وہ ایک خاص سیکنس سے ریپیٹ ہو رہا ہوگا یہاں سے آپ دیکھ لیں ون فور ٹو ایٹ فائیو سیون ون فور ٹو ایٹ فائیو سیون سیمیلرلی یہ بلکل ایسے ہی آگے چلتے آئے گا یا ایک اور ایک زیمبل دیکھ لیں ون اوور تھری جب اس کو سالو کریں گے تو اس کا آنسر آپ کے پاس آ جائے گا 0.333 یہ بلکل اسی طریقے سے آگے چلتے آئے گا تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ریکارنگ ڈیسیمل کہ جب ہمارے پاس ڈیسیمل پارٹ ریپیٹ ہو رہا ہوگا تو ہمارے پاس جو نمبر ہوگا وہ بھی اس وقت ریکشنل نمبر ہوگا تو ہمارے پاس دو کیسز آگئے یا تو ہمارے پاس ڈیسیمل پارٹ میں فنیٹ نمبر آف ڈیجیٹس ہوں تب ہمارے پاس نمبر ریکشنل ہوگا یا ڈیسیمل پارٹ ریپیٹ ہو رہا ہوگا تو تب ہمارے پاس نمبر ریکشنل نمبر ہوگا ریکارنگ ڈیسیمل اب ہمارے پاس تیسری پاسیبیلٹی ایک بچتی ہے کہ اگر ہم سالز کریں کسی نمبر کو اور وہ نا تو اینڈ ہو رہا ہو اور نا ہی اس میں کوئی پیاری سیٹی ہو کسی سیکنس کے ساتھ ریپیٹ ہو رہا ہو مثال کے طور پر میں آپ کو ایکزیمپل دوں وان پوائنٹ فو وان فو ٹو وان تھری فائیو اینڈ سو پتہ نہیں آگے کیا کیا ہوگا تو جب ہمارے پاس ڈیسیمل پارٹ نا ریپیٹ ہو رہا ہو اور نا اینڈ ہو رہا ہو تو تب ہمارے پاس نمبر اینڈ ریشنل نمبر ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں نان ٹرمینیٹنگ نان ریکرننگ ڈیسیمل ریپیزنٹیشن نان ریکرننگ نان ٹرمینیٹنگ کہ یہ نا تو ہمارے پاس ریپیٹ ہو رہا ہے اور نا ہی یہ کہیں جا کے اینڈ ہو رہا ہے تو ان نمبرز کو پر ہم جو نمبرز ہمارے پاس ڈیسیمل میں اس طرح کا ریزلٹ دیں ان کو ہم ڈیسیمل نمبرز کہتے ہیں ریشنل اور ڈیسیمل نمبرز اگر تو ڈیسیمل پارٹ میں آپ کے پاس فینیٹ نمبر آف ڈیجیٹس ہوں یا ڈیسیمل پارٹ کسی خاص سیکنس کے ساتھ ریپیٹ ہو رہا ہو تو تب آپ کے پاس نمبر ریشنل ہوگا اگر نا ریپیٹ ہو رہا ہو اور نا اینڈ ہو رہا ہو تو تب آپ کے پاس جو نمبر ہوگا وہ ریشنل نمبر ہوگا اس لیکچر میں ہم نے ڈیفرنٹ سیٹس آف نمبرز کو سٹڈی کیا ہم نے نمبر سیسٹم کی کچھ ہسٹری بھی دیکھی سب سے پہلے نمبرز کو باو سے ریپیزنٹ کیا تر تھا پھر ایجپٹینز نے اپنا ایک سیسٹم نکالا جس کی بیس ٹین تھی اور ٹین کو ایک سیمبل سے وہ ریپیزنٹ کرتے تھے ہنڈرڈ ہو کسی اور سیمبل ریپیزنٹ کرتے تھے سب سے پہلے سیٹ آف نیچل نمبرز ہوا جس میں ایکشلی کاؤنٹنگ کے لیے وان ٹو تری اپ ٹو سو آن پھر جب لوگوں نے کچھ کیسنز کو سالو کیا تو نتین کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے انہوں نے سیٹ آف ہول نمبرز انڈرڈیوز کروایا جس میں ہمارے پاس زیرو انکلیوڈڈ تھی اور نیگٹیو نمبرز کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے یا کسی چیز میں ڈگریز کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے انہوں نے انڈرڈیوز کو انڈرڈیوز کروایا جس میں ہمارے پاس نیگٹیو نمبرز بھی تھے بعد میں کچھ ایسے کیسز آ رہے کہ کوئی ایک چیز ڈیوائیڈ ہو رہی تھی اب میں اگر یہاں پہ ایک آپ کو ریل لائف اگزیمبل دے دوں کہ آپ کسی پارٹی میں جائیں اور آپ کے پاس دو پیزا ہوں اور آپ نے ان کو پانچ لوگوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہو تو ہر کسی ہٹ کے حصے میں 2 over 5 part آئے گا تو یہ 2 over 5 جو تھا یہ نہ انڈیجرز میں تھا نہ ہول نمبرز میں سے تھا نہ نیچل نمبرز میں تھا پھر اس چیز کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے 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 جو نمبرز ہمارے پاس پی بائی کیو کی فارم میں لکھے جا سکتے تھے ایک دوست کے بعد پھر کچھ ایسے نمبرز بھی تھے جو پی بائی کیو کی فارم میں نہیں لکھے جا سکتے تھے پھر اس کے لیے ایرریکسن نمبرز کو इٹرینوز کروایا گیا ہمارے پاس جتنی بھی کانٹونیوز چیزیں ہیں ان کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے ایکشلی ہم ایرریکسن نمبرز کو use کرتے ہیں set of real نمبرز وہ تھا جس میں دونوں ریقشنل اور ایر ریقشنل نمبر آ جاتے ہیں پھر دیسیمل ایر پیزنٹیشن آف ریقشنل اور ایر ریقشنل نمبر کہ جب ہم کسی بھی نمبر کو سالو کر لیں اور اس کا دیسیمل پارڈ کو چیک کر لیں تو ہمارے پاس تین پاسیبیلٹیز ہوں گی کہ یا تو اس کے دیسیمل پارڈ میں فینیٹ نمبر آف ڈیجٹس ہوں گے یا اس کا دیسیمل پارڈ کسی ایک خاص سیکل سے ریپیٹ ہو رہا ہوگا تیسی پھر پسیبیلٹی ہے کہ نہ وہ انڈ ہو رہا ہوگا اور نہ ہی ریپیٹ ہو رہا ہوگا اگر ہمارے پاس دیسیمل پارڈ میں فینیٹ نمبر آف ڈیجٹس ہوں یا وہ کسی ایک خاص سیکل سے ریپیٹ ہو رہا ہو تب ہمارے پاس وہ نمبر ریقشنل نمبر ہوگا لیکن اگر نہ تو ہمارے پاس دیسیمل پارڈ انڈ ہو رہا ہو اور نہ ہی ریپیٹ ہو رہا ہو تب ہمارے پاس وہ ایرائشنل نمبر ہوگا اس سے نیکس